چکن بریانی تو میں نے آج اس کی ریسپی اپنے آپ کے لاؤں کے ساتھ شیئر کرنی تھی ریسپی میں نے بہت سادھی سے بنائی تھی میں نے کھرکم سارے یوز کیتے زیادہ نیت اور بہت مزیدار ہمارے ریسپی بنائی تھی ساتھ میں نے سیری والا دھائی بنایا تھا رائٹا اور ساتھ دھائی پودینے اور خریمیچوں کی دھنیے کی چٹنی بنائی تھی وہ بہت مزید بنای تھی اور آپ لاؤں سے ریکیسٹر کے آپ میری ویڈیو کو پورا دیکھا کیجئے مینچنڈ کو سبسکرائب کیجئے شیئر کیجئے جب لوگ سپورٹ کی بہت ضرورت ہے اس کے بعد سب میں نے بیچ کیلئے اس میں نے ہاف کا آئل کا لیا اور دو درمیانے سپیس کی کٹی کی پیاس وہ میں نے ایڈ کر دی تھی پیازوں کو میں نے اچھے سے بھول لیا تھا جن کا کلر اچھے سے چینج ہو جائے پیازوں کو ہم نے اچھے سے بھولنا ہے اس کا کلر چینج ہو جائے پھر ہم اس میں باقی تو ایڈ کرنے دلد ہ deficit کی بہت ضرورت ہے پیازوں کو کلر چنجھ ہونے کو آ چکا تھا اس کے بعد میں نے اس میں چکن ایڈ کیا تھا میں نے ہاف کی جی چکن لیا تھا اس کے بعد میں نے اس کو اچھے سے بھون لیا تھا تب تک بہنمتا ہے جب تک اس کا کلر اچھے سے چینج نہ ہو جائے اس کا اچھے سے ہوہنا ہے تو گیا جسے گا اس میں اس نہ ہ娶یوں میں دیکھو اس میں نہیں ہوں ہوں پھر ہم اس اور بھون لیں گے پیازوں کا ملع Centreر بھی تنса چینج ہو جائے اور اس لیسن ادرکہ پیسٹ ایٹ کیا تھا یہ میں لیسن ادرکہ پیسٹ ایٹ کیا یہ بھی میں لازمی ڈالتی ہوں تو اس طرح ہم اس کو بھی بھون لیں گے لیسن ادرکہ جو کچھا پان ہے وہ بھی اچھے سے ہو جائے اس کا کلر چینج ہو جائے اور یہ پک جائے اچھے سے ہم اس کو اچھے زب بھون لیں گے اس کے بعد پھر میں اس میں ڈالوں گی جو میں نے ٹوماٹر اور ہری میچے کٹنگ کر کے رکھی ہوں گی پھر میں اس میں وہ ایٹ کروں گی اور چکن کو اتنا آپ کوک کر لیا کیجئے کہ جب ہم اس کو فرائی کریں اس میں یہ ہاف کوک ہو جانا چاہیے اور باقی جو ہاف کوک ہے وہ جو ہم اس میں پانی ایٹ کریں تب وہ ہو جائے کیونکہ چکن بہت اچھے جلدی کال جاتا ہے تو اس میں میں نے دو ٹوماٹر اور دین چار ہری میچے کٹنگ کر کے رکھ دی تھی اس کے بعد میں نے اس میں مسالے ایٹ کیے تھے مسالوں میں تھا نمک مرچ ہلدی ثوکہ دنیا گرم مصالے پیسا وہاں بھی تھا سابت بھی تھا آپ نے بھی بائی بھی اس Spirit اور درامیرٹ بھی تھی ان سب کو ہم نے اچھے سے بھون لیا تھا مسالے میں مسالے مرسالہ ہمارا اچھے سے پک چکا تھا چکن بھی ہمارا کافی حد تک ہو چکا تھا کیونکہ میں نے اس کو کافی بھون لیا تھا اور لیسا najدرا کا جو کچھا ب scientifically تھا وہ بھی ہمارا دور ہو چکا تھا ہمیں پانی اٹھوں گا کہ ہمارا مزالہ نے اٹھا چکن سے بھولتا ہے مالکہ پانی میں سکتا ہے ہمیں پانی اٹھ کرتا ہے بس ہم نے اس میں چاول اٹھ کرنے تھے میں نے ہاف کے جی ہی چاول لیے تھے اور ہاف کے جی ہی میں نے چکل لیا تھا اور ماشاءاللہ ہو چکا تھا بلکل اچھے سے یہ دیکھیں ہمارا پانی خوشک ہونے کو آ چکا ہے کافی عد تک ہمارا پانی خوشک ہو چکا ہے تھوڑا سا ہمیں سے اور خوشک کرنے دیں گے اس کے بعد اس میں میں نے جو دہیں اور بدینہ اٹھ کیا تھا لیمن میں پاس نہیں تھا میں نے وہ بھی اٹھ کرنا تھا لیکن اس کے لکھ اچھی ہو چکے اور ماشاءاللہ یہ ہمارے چاول بڑے اچھے ریڈی ہو چکے تھے اور دیکھیں ماشاءاللہ بلکل ایک ایک چاول کا دانہ بلکل علیدہ علیدہ تھا اور بہت اچھے اور مزے دار لذیذ ہمارے چاول ریڈی ہو چکے تھے چلیں آپ کو دکھاتے ہیں ڈی شورٹ کر کے پھر آپ بتائیں گے اور پلیز آپ کمنٹ کر کے بتائیں گے کہ آپ کو میری ویڈیو کیسے لگی میں نے ایک پلیز میں سے ڈی شورٹ نکالا تھا اور ساتھ میں اس میں ٹائٹ ٹائٹ کیا تھا اور پدینے کی چکنی تھی وہ بھی بہت مزے کی تھی اور ہمارے چاول بہت اچھے بنے تھے آپ بتائیے گا لازمی اور میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا اور پلیز مجھے آپ لوگی سپورٹ کی بہت ضرورت ہے آپ میری ویڈیو کو پورا دیکھا کیجئے اور مجھے کمنٹ میں بتائیے گا اوکے جی اللہ حافظ